بہمائی اختر خان صاحب یہ کچھ معاملات آپ کو لگتا ہے آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کوئی پابندی کی طرف بھی جو ہے وہ بات جا سکتی ہے رمان عزت صاحب دیکھئے بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے پی ٹی آئی کا مستقبل پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے وہ پی ڈی ایم کے ہاتھ میں نہیں ہے پی ڈی ایم تو اس وقت اتنی خوف زدہ ہے پی ٹی آئی کی پاپولیریٹی سے کہ ایکچولی جو اصل سادش ہو رہی ہے اس ملک میں وہ پی ٹی آئی کے تعلقات خراب کرانے میں پاکستان کی سادش ملک کے ساتھ جو پیش پیش ہے وہ پی ڈی ایم ہے اب اگر آپ جائیں میرے ساتھیوں کے باتیں پسند نہیں آئیں گی لیکن اس ملک میں 1999 میں مشرف کے کو سے پہلے ایک اشتہار واشنگٹن پورس میں چھپا تھا جس میں پاکستان کی فوج کو برا بھلا کا گیا تھا پاکستان کی سورسز سے چھپا تھا میمو گیٹ جو ہے وہ کیا تھا وہ ایک خط لکھا گیا تھا ہمارے سفیر نے امریکہ کو چیئرمن جان چیف آف سراف کمیٹی کو کہ ہمیں اپنی فوج سے بتاؤ یہ اینٹ سے اینٹ پی ٹی آئی نے بجانے کو کہا تھا اور یہ جو ڈان لیگز ہیں جس میں کہا یہ گیا تھا جس میں ڈان اخبار کا خود لگتی نہیں تھی اس نے تو صرف ایک رپورٹ کیا تھا کہا یہ گیا تھا کہ جی یہ جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں اس کے پیچھے پاکستان کی فوج ہے تو یہ ہماری غلطی یہ نہیں ہے یہ گجرہ والا کی جو تقریر ہوئی تھی اس میں جو ڈریکٹ نام لیا تھے نواز شریف صاحب نے دی جی آی اس آئی اور آرمی چیف کے اور یہ جو جہانگیر کرامت کی فورس ریسگنیشن کرائی تھی نائنٹین نائنڈی ایٹ میں اور پروید مشرف کو ڈی نوٹی فائی کیا تھا یہ تاریخ تو ساری پی ایم ایڈ کی ہے اب پابندیوں میں جاتے ہیں تو نائنٹین ففٹی ون سے شروع ہو جائیں وہ ٹریٹر غدار قرار دے دیا گیا تھا فیض احمد فیض اور ففٹی تھری میں سٹوڈنٹ پہ گولی چلی اور ففٹی فور میں نظریہ ضرورت اور ففٹی ایٹ میں اور اس کے بعد سیونٹی فائل میں جو پیپل پارٹی کے دور میں ایک حضر آباد کونسپرنسی ٹرائل چلا اور یہ اس میں سارے کے سارے جو ہیں ولی خان اور بزنجو اور مری اور اتاو اللہ منگل یہ کس نے پابندیاں لگائیں کیا اور ان کو غدار دیا تھا آج تک آپ بلوچستان کو سنبھال نہیں سکے ہم یہ سبق سیکھیں گے کار رمان پربیس صاحب یہ پابندیوں کے ذریعے یہ پولیٹیکل پارٹی ہیں پابندیوں سے ختم نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ عوام ان کو ختم کرتی ہے یا بناتی ہے چھیک ہے میں ذرا اس پر آتا ہوں کائرہ صاحب what is your take یہ پابندی والی بات پربیس اور پھر کیا واقعی پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب ہوں تاکہ انہیں فائدہ ہو رمان پہلی گزارش یہ ہے کہ ہماری اختر صاحب نے پاکستان کی تاریخ کافی حد تک درست بیان کی کچھ باتوں کے انٹرپیٹیشن ان کی اپنی ہے لیکن کافی حد تک انہوں نے درست ایوینٹس بیان کر دیا فلان دور میں فلان ہوا یہ ماضی تھا ایسا تھا اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا کچھ جماعتوں نے سیکھ لیا کچھ نے نہیں سیکھا کچھ لوگوں نے سیکھ لیا کچھ نے نہیں سیکھا کچھ نے کم سیکھا کچھ نے زیادہ یہی ایشو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج آپ کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ پی ڈی ایم والے ویسے ہمیں تو انہوں نے نکالی دیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم نہیں ہیں پی ڈی ایم والے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان فرق ڈالا جائے نفاق ڈالا جائے ان میں آپ اس میں غلط فہمی ڈالی جائے کیا آپ اتنے کمزور اور بچے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے یا فوج جو ہے وہ اتنی ناتجربہ کار ہے اس کی قیادت کہ وہ ہمارے کہنے پہ آ جائیں گے یا آج ہم جو ہیں وہ اتنے ایونٹ کو یا اتنا آپ ڈیسٹورٹ کر لیں گے اور پھر سوشل میڈیا کے تو آپ بادشاہ ہیں کیا آپ کے سوشل میڈیا کو ہم اوبر پار کر لیں گے یہ کوئی باتیں کوئی منطقی بتائیں نا اس کو آپس میں کوئی جوڑیں ان کو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے واس کی بات نہیں ہے تعلقات خراب کرانا نہیں نہیں میں تو انصابت آپ مجھے بتا دے اچھا آپ کی فیر جیجمنٹ میں فیر اپینین میں کیا یہ میری مساتھ میں ہے یعنی پیپلز پارٹی یہ کر سکتی ہے کہ ہم خان صاحب جو سوشل میڈیا یوزر کے بادشاہ ہیں ووٹ حاصل ہے اور ان کو ہم اور اتنے وہ بیوٹن والے ہیں اتنے ماشاءاللہ ذہین ہیں وہ کہتے ہیں میرے جیسا تو کوئی ہے ان کے ساتھ اتنے پاکستان کے کمال کے دماغ ہیں اور پھر دوسری طرح پاکستان کی فوج ایک ادارہ ہے اس کے درمیان پیپلز پارٹی میں یہ سکت ہے کیا آپ کا خیال ہے ایسا کر سکتے ہیں مشکل ہے لیکن دہری بات ہے ایک چیز جو پی ٹی اے کی طرح سے کارے صاحب وہ کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی اے کے جو تعلقات خراب ہوتے تو فائدہ آپ لوگوں کو ہی ہوتا ہے دیکھیں نا فائدہ یا مقصان تو بات کا ایشو ہے یقیناً شیاسی عمل کے اندر اگر کوئی جماعت اپنے افعال چاہتے ہیں اور یہ بات ہماری افتاق صاحب کی بلکل درست ہے پمبندیاں لگنے سے جماعتیں نہیں ختم ہوا کرتی ہیں پیپلز پارٹی پر پمبندی لگائی سیاو لگتے ہیں ہم نے لہذا یہ بات تو درست ہے یہ بات درست ہے کہ جب تک عوام اس کو نہیں یا وہ جماعت اپنے وزن سے اپنے گمان میں اپنے عملوں سے اپنے افعال سے نہیں گر جاتی لوگوں کی نظر میں نہیں بھول جاتی تب تک جماعت یقیناً نہیں پوٹا کرتی یہ بات درست ہے چلے میرے پاس ترہا ٹائم درہ کم ہے اجازے سے میں تارک فضل چودری صاحب سے یہ لے لوں تارک فضل چودری صاحب یہ موازنہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے جو سیونٹیز میں ہوا ریمان ایک لائن میں صرف کہہ لوں ابھی ہو رہا اچھا جی جی کہہ لیں کہہ لیں میں ایک صرف بزات کرنا چاہتا ہوں میں اپنے ارگومنٹ میں بات کر گیا لیکن صرف اتنی گدارش ہے کہ کسی جماعت پر پبندی کے ہم حق میں نہیں ہیں کسی فرد کے خلاف ہم جو نفرت کی کاروائی ہے یا انتقامی کاروائی ہے اس کے حق میں نہیں ہیں بالکل رول آف لاغ کے تحت فیر ٹرائل کے تحت جو لوگ گناہ گا رہے ہیں ہم کو سزا بھی مجھے جی تارک فضل چودری صاحب اچھا چیک بلکم نہیں ہے کسی بھی پولٹیکل ورکر پولٹیکل لیڈیٹر کا آپ کی جانے پر آگنے میں نہ اسے گلاہ گھونکنے نہ اسے پر آق با پھر کرتے سیکھا سیکھا بات یہ ہے کہ جس طرح مختلف چیزیں مختلف ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وقت کے ساتھ وہ ارتقاء کا شکار ہوتی رہتی ہے معاشرے ارتقاء کا شکار ہوتے رہتے ہیں بعض بہتری کی طرف جاتے ہیں بعض بہتری تنزلی کی طرف جاتے ہیں پاسن طریقہ انصاف جو کہ ایک شہسی جماعتی اس نے ارتقاء کے عمل میں تنزلی کا راستہ اختیار کیا دیٹریویشن کا راستہ اختیار کیا دیسٹرکشن کا راستہ اختیار کیا وہ اب سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ میں ہے ہم پاسن طریقہ انصاف جو اپنے آپ کو خود ختم کرنا چاہتی ہے ہم اسے نہیں بکا سکتے